میرے پیارے بہنوں بھائیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلا جو تابع کرنے کا عمل بتایا تھا موکن کو تو وہ میں نے بسم اللہ شریف کا بتایا تھا آپ کو تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بھی بسم اللہ شریف کا عمل ہے اور اس میں آپ موکنوں کو تابع کر سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلا بھی بتایا تھا کہ آپ نے جب بھی مقلات کا عمل کرنا ہے ہمزاد کا عمل کرنا ہے پر ہی جلالی جمالی نازمان کریں عداب حاضرات کا خیال رکھیں اور حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے حصار ایک قلعہ کی طرح ہوتا ہے اس کا لازم خیال رکھیں گے اور میں ہر ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جتنے بھی شرائط ہیں جتنے بھی طریقے ہیں پوسٹ کرتی رہا کروں گے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطے نہ ہو کیونکہ جہاں پر آپ سے غلطی ہوئے نہیں عمل دوبارہ کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا نقصان اس قسم کا کہ ظاہر ہے جب آپ عمل کو دور دو گے تو اس کے کوئی کچھ نہ کچھ تو اس رات ہوتے ہیں نا پھر آپ کی طرف یہ خراب ہونا گمار ہو جانا یا پھر آپ عمل دوبارہ شروع کریں گے اگر آپ تنی میں تو آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی اسی لئے جو میں نے آپ کو نو شرائط بھی بتائی ہے وہ بھی اور جتنے بھی میں نے آپ کو حضاب حاضرات کے بارے میں جتنے بھی ویڈیو پوسٹ کی ہیں وہ بھی لازم دیکھ لیجئے گا ہمیشہ عمل کرنے سے پہلے میری شروع کی ویڈیو وہ جو شرائط ہوتی ہیں ان کو لازم دیکھا کریں کیونکہ وہ آپ کے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہیں یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہو یہ صرف تین دن کا عمل ہے یہ تین دن میں بسم اللہ کے جو موقع ہیں وہ آپ کے قابل میں آ سکتے ہیں ان کو تابع کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مقلات کو تابع کرنا قابو کرنا یہ اس طرح کی غلطی نہ کریں لیکن جب آپ ان کو تسخیر کرتے ہیں تو تب آپ ان سے صرف دوستی کریں چاہت کریں تاکہ وہ ہمیشہ آپ کا کام آئیں آپ کو دوستوں کی طرح وہ سمجھے نہ کہ عمل کی طرح آپ کو سمجھے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کوئی جنات کا عمل نہیں بتایا کیونکہ جو جنات ہیں وہ شیطان کے پیروکار بھی ہوتے ہیں اور وہ شیطان کی ہی ولاد ہیں جنات آپ کے ہیں تو اس لئے وہ بہت جلالی ہوتے ہیں لیکن مقلات بہت نایاب ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میری جنات کے عملیات سے بہتر ہوں کوئی مقلات کی عملیات کے بارے میں بہت زیادہ مناسب سب جا کیونکہ والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں بتاؤں جس سے کبھی میں ان کو تکلیف ہے ان کو مقصان نہ ہو تین دن کا موجب عمل ہے تین دن تک آپ صرف دوپ پیئیں گے اور بعد نماز عشاء بسم اللہ شریف کو پنتالیس ہزار مرتبہ آپ پڑھیں گے بہت آسان ہے بہت نایاب ہے اداب حاضرات کو نظر انداز نہ کیجئے گا اداب حاضرات کو ضرور مدد نظر رکھے گا رجب کی وجہ میں دعا آپ کو پیش کی ہے پوسٹ کی ہے جو لازمان تین دفعہ پڑھ لیجئے گا حصار آپ کائن کر لیجئے گا اور کلاب کے لئے ایک حصار میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں سب سے بڑا حصار ہے آپ نے کیا مرتبہ اول آخر دروشی پڑھنا ہے بیچ میں درود تنجینہ درود تنجینہ آپ ڈاؤنلڈ بھی کر سکتے ہیں اور بیوار سے بھی نہ سکتے ہیں تو وہ درود تنجینہ اگر کہیں گے تو میں ویڈیو میں بھی پوسٹ کر دوں گی درود تنجینہ آپ نے پڑھ لینا ہے ایک تفاہ آتر کورسی سات تفاہ اور چاروں کو آپ کو پڑھنے ہیں تین تین مرتبہ بس یہ حصار خوک مار کے اپنے پہنے مارے چاروں طرف مارے اور لکڑی کے ساتھ چھوری کے ساتھ اگلی کے ساتھ آپ حصار خوک مار کے اچھے دریقے سے قائم کریں بہت بڑا حصار کام کیا کریں تاکہ جب بھی آپ کے پاس موپل پر جب ظاہر ہے موپل حاضر ہوتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایک دم سے ساننے آ جاتے ہیں تو ہم در جاتے ہیں تو اسی لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جب بھی حصار آپ قائم کریں تو بڑا حصار قائم کریں تاکہ آپ جب موپل حاضر ہو ایک دم سے گر نہ پڑے یا خوف صدہ نہ ہو جائیں جب پہلی دفعہ میں نے مطلعہ کا عمل کیا تھا تو سچ پوچھے تو میں ڈر دیو تھی لیکن پھر میں نے دل کو بلم کیا حوصلہ کیا میں نے سب سے پہلے ایک بچے کا جو بچے موکل ہے اس کا عمل کیا تھا آنے والے ویڈیو میں میں بھی آپ کو وہ بچے والا میں بتاؤں گی آپ خیران رہ جائیں گے اس میں کوئی حصار کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی آپ کو پریشانی ہوگی تو بہتر نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ کا بھی موکل کا کریں کیونکہ یہ بہت باپرکت ہے لیکن وہ بچے والے موکل کا ضرور کیجئے گا جو میں اس کے بعد آپ کو پیش کروں گے میں نے بھی انہوں کا کیا تھا تو الحمدللہ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے آپ میں یہ طریقہ میں بتاتے ہوتا تھے پھر بیچ میں بہت دوسری گا جاتی ہوں اس کے لئے معذرت میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں تفصیل سے تاکہ آپ کوئی سی گلتی کی بھی گنجائش نہ رہے ایک ایک بات میری خور سے سنا کریں پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھا کریں ویڈیو سے دموں نہ بیڑا کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ کے ہی فائدے کی باتیں میریش میں ہوتی ہیں کسی نہ کسی وقت آپ کو میری کوئی نہ کوئی بات ضرور یاد آئے گی تو آپ میں کیا کرنا ہے تین دن تا یہ عمل ہے تین دن تک آپ دوٹ پیئیں گے پھر یہ جلالی جمالی بھی آپ کریں گے لیکن اس میں جو کی روٹی اور زیتون کا تین استعمال ہوتا ہے اس میں صرف آپ دوٹ پیئیں گے تو بسم اللہ شریف آپ نے پڑھنا ہے پنتاریس ہزار مرتبہ اول آخر گیرہ 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 مرتبہ دروشی پڑھیں گے حسار کے بغیر اس عمل کو نہ کریں ورنہ پریشانی آپ کو اٹھانی پڑے گی تفصیلیں بتا دیتی ہوں اس کا ذکر ذمہ دارہ پھر خود ہوں گے میں نے آپ کو حسار بھی بتا دیا ہے کون سا کرنا ہے موقعوں میں موقعات کو تابع کرنے میں یا تسخیر کرنے میں پھر بات میں کسی گلتی کے گنجائش نہ رہے دوید تنجیمہ اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی ساتھ آئیت الکرسی آپ نے لازمین پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ ہو تو گیرہ مرتبہ آئیت الکرسی پڑھ لیجئے گا دوید تنجیمہ گیرہ مرتبہ آئیت الکرسی اول آخر دروشی چاروں کو یہ الحمدللہ ایک بہت مصورت قلعہ بن جائے گا انشاءاللہ تیسرے دن انیس موقع حاضر ہوں گے آپ کے پاس انیس موقعوں کا یہ عمل ہے اتنا نایاب عمل آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا یہ میں اتنے والے ساتھ سے اجازت لے کے آپ کو بتایا ہے خدا کے واسے اس کی قدر کیجئے گا اور جس دن آپ کے پاس موقع حاضروں ایک وعدہ کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا آج کے بعد میں آپ کو اپنی جو ای میل بھی آپ کو ایک مرسال کر دیتی میں آپ اپنے لائیو اگر کوئی بات نہیں کر سکتے تو آپ ای میل پر بات کر سکتے ہیں آج کے بعد آپ کو ای میل پر پوست کر دی جائے گی اس میں ڈسکرپشن میں آپ کی آسانی کے لئے انیس موقع حاضر ہوں گے اور ان میں سے جو بڑا ہوگا موقع وہ آپ کے پاس ایک موقع کو چھوڑ جائیں گے ٹھیک ہے انیس موقع وں کے جو بڑے سب سے موقع ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ایک موقع کو چھوڑ جائیں گے وہ ہمیشہ آپ کے تابیداری کرے گا اور زندگی بھر جو جو اس چیز کا عمل ہے جو بھائی کرنا چاہتے ہیں جو جو میں طریقے آپ کو بتائی ہیں وہ طریقے ازمائے نو چندی جمع رات نمبر ایک عداب حاضر نمبر شرائط جاب نمبر تین جمال جلال نمبر چار لوگوں سے ملنا بات نہیں جتنے دن موقع حاضر میں ہوتے اپنی اسی کمرے میں رہنا ہے بہت قدر کریں اس عمل کی میرے والد صاحب میں اجازت بھی ہے تو اس کی قدر کیجئے گا جس دن موقع حاضر ہو جائیں ایک دفعہ ضرور کمرس بکس میں بتائی گا نمبر جو میں آپ سوری مجھے نمبر بھول گئی ہیں جو دیل بتا رہی تھی آپ ایک بات یاد ہے آپ قسم اس علم کو آگے پنچ لے بس اتنی مہربانی گر دیجئے گا میری اس ویڈیو کو آگے پنچ آئے تاکہ اوروں کبھ بھلا ہو ان کے بھی پریشانی ہیں جو بھی زندگی میں ہیں اللہ پاک ان کو ختم کرے جو 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 بارہ ہے اس صحیح سے اللہ پاک وعدہ کریں کہ آپ دس لوگوں کو یہ جو علم ہے میرا یہ جو ویڈیو ہے پوسٹ کریں گے تاکہ دس لوگ آپ کے ساتھ چلیں اسے کے ساتھ امیل کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت خیال دکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولی گا میرے جانے پہ کمکس کریں شیئر کریں اور ساتھ ایمیل بھی آپ کو پنچھا دی جائے گی تاکہ آپ کی آسانی کے لئے اور کوئی بہت نہیں آتے عمل کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھے گا عمل کے ذوابوں میں آپ کو بتا دیئے ہیں کبھی بھی بھی بھولی گا اجازت اپنا بہت بخیار دکھی گا اللہ حافظ